بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پھر میں آپ سب کے لئے ہمیشہ کی طرح ایک اور بہتی مزید کی ریسپی لے کر آئے ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کڑاہی گوشت کی ریسپی جو بنانے میں تھوڑی سی ڈیفرنس ضرور ہے مگر آپ یقین مانئے اس کا جو ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ ہے وہ لا جواب ہے آپ نے ضرور ضرور اسے گھر پر ٹرائے کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھئے اور ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو پھر چلیں بینہ ٹائم ویس کی اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کڑاہی گوشت کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو ہم نے ایک خوشبودار سا مثالہ ریڈی کر کے رکھنا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ون ٹیبر سپون دھنیا ون ٹیبر سپون سونف ون ٹیبر سپون سو فیل زیرہ ہے دو تیز پتے ہیں تین ہیں ہری لائچیاں تین لونگ ہیں اور تھوڑی سی لیں گے کالی مرچیں جو ہاف ٹی سپون کے برابر ہوں گی ایک دارچوینی کا پیس ہے اور ایک ہے جاویتری کا پھول اب ان مثالوں کو ہم نے بلکل لو فلیم پہ 30 سیکنڈ کے لئے روست کر لینا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھی گا ان کی بہت ہی اچھی خوشبود نکل کے آئے گی اس طرح سے ہم ان کو ہلکا سا روست کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اور جیسے ہی یہ تھنڈے ہوں گے پھر گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح سے تو ابھی آپ دیکھیں ہماری یہ مثالیں روست ہو چکی ہیں اب جیسے ہی یہ تھنڈے ہوں گے ہمیں ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لوں گی تو لیجی آپ دیکھیں ہمارا مثال ہے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لیں گے بیف اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے یہاں پر میں نے ڈیٹ کلو بیف لیا ہے آپ چاہو تو یہ ریسپی مطن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو اب میرینیشن میں مثالیں ڈالتے ہیں جس میں ون ٹیبر سپون ہیں کٹو ہی لال مرچیں ون ٹیبر سپون نارمل والی مرچیں ہیں ساتھ میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہلدی پاودر اور جو مثالہ ہم نے ابھی گرائنڈ کیا ہے وہ ڈالیں گے اور ون ٹیبر سپون کی قریب ہم نے بچا لینا ہے وہ بعد میں شامل کریں گے اب سارے مثالوں کو ہم نے بیف کیو پر اچھی طرح سے لگانے کے بعد ہاف اینار کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کوکن سٹارٹ کرتے ہیں اب سوری یہاں پر میں پہلے نمک مثالوں میں ڈالنا بھول گئی تھی تو اس ٹائم پہ ہم نمک ڈالیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے ویسے میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اب اچھی طرح سے ان سارے مثالوں کو مکس کرنے کے بعد میں ہاف اینار کے لیے سے فریج میں رکھ دوں گی انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کی کوکن سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو اب اس کڑائی گوشت کو پکانے کے لیے میں نے ایک کوکر لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ون کپ بھر کے تیل ساتھ میں ڈالیں گے دو لارڈ سائز کے پیاس سلائس میں کٹی ہوئیے اور ان کو لائٹ براؤن کلر ہونے تک فرائی کر لیں گے اب اس کڑائی گوشت میں پیاس کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ جائے گی اس لئے میں نے دو لارڈ سائز کے پیاس لیے تھے تو خیر ابھی آپ دیکھیں پیاس کا کلر براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میرینیٹڈ بیف ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک دفعہ ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر ہم فلیم کو میڈیم ہائی کر دیں گے ساتھ میں ہم نے ان بند ٹیبر سپون بھر کے اب لیسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال لینا ہے اور پھر بعد میں اس کی بھنائی کرنی ہے تو ابھی لیسن ادرک ڈالنے کے بعد ہم تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ مثالیں جو ہم نے بیف کی اوپر لگائے ہیں ان کی بھی بھنائی ہو اور گوشت کی بھی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے تو تقریباً پانس سے چھ منٹ لگیں گے اور آپ نے فلیم کو میڈیم ہائی رکھنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ مثالوں کی بھنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اور گوشت میں نے بھی جو پانی وغیرہ چھوڑا تھا نا اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے اپنا ڈرائے کرنے کے بعد بھون لی ہے آپ اس کی لکس سے یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ مثالوں کی اور گوشت کی بھنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب اس میں ڈالتے ہیں ٹماٹر جہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے اور ان کی پہلی ہی میں نے سکن کٹ کر لی ہے آپ مکس کریں گے اور ٹماٹر کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم نے اب اتنی بھنائی کرنی ہے تاکہ ٹماٹر اس میں نظر نہ آئے تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر بلکل بھی اس میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں مطلب ہم نے اس کی بھنائی ہی اتنی اچھی طرح سے کی ہے نا کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چاہ رہے کہ ہم نے ٹماٹر اس میں ڈالے ہیں یا نہیں کوئی بھی ہم کڑائی بنائیں نا جب تک اس کی بھنائی اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہے تب تک اس کا ٹیسٹ اچھی طرح نکل کے نہیں آتا ہے نا تو خیر ابھی آپ دیکھیں بھنائی میں نے اچھی طرح سے کر لیا اب اس میں ہم ضرورت کے صاف سے پانی ڈالیں گے اور گوشت کو گلنے کے لیے رکھیں گے یہاں پر میں نے تقریبا نا ڈیڑھ سے دو لٹر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھا تھا پندرہ منٹ کے لیے کیونکہ میں یہاں پر ککر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ نارمل پین میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے نا زیادہ ٹائم لگے گا اچھا تو ابھی ٹائم پورا ہونے کے بعد جیسی اس کی سٹیم نکلی ہے میں نے کور اٹھا لیا ہے نا ابھی الحمدللہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارے اکڑا ہی گوشت کی لکھ کتنی زبردست ہو گئی ہے جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ سارا ہی تقریبا ڈرائے ہو چکا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گوشت گلہ ہوا ہے یا نہیں نا تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا گوشت بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ اسی طرح سے گلہ ہوا ہوگا پھر آپ دیکھیں گا آپ کے کڑائی گوشت کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو لو کرنا ہے اور پھر اس میں ڈال لینا ہے ہاف کپ دہی جس کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اب مکس کریں گے اور دہی کو تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اس میں ٹھماتر کی کونٹریٹی کام رکھی تھی نا وہ اسی لیے رکھی تھی کیونکہ ہم نے دہی ڈالنا تھا آپ یقین مانئے ہمارا یہ کڑائی گوشت بہتی مزے کا اور بہتی ذائقے دار بنا تھا آپ نے ضرور ضرور اسے گھر پہ ڈرائی کرنا ہے اور پھر مجھے نا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے تو خیر ابھی الحمدللہ آپ دیکھئے دہی کو بھی میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح پکا لیا ہے اب اینڈ پہ ہم اس میں ڈالیں گے چھے سے ساتھ ہری مرچیں تھوڑی سی باری کٹکوی ادرک ڈالیں گے اور جو شروع میں ہم نے گرم مسالہ بنایا تھا نا وہ ایک چمچ کے برابر ڈال لیں گے الحمدللہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا کڑائی گوشت بہتی زبردست تیار ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم صرف ایک منٹ کے لیے فلیم آن رکھیں گے اور پھر چولہ بند کر دیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے ہمارا کڑائی گوشت کتنا زبردست بنا ہے یہ دیکھنے سے ہی کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے نا ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کی گریوی کتنی زبردست لگ رہی ہے اب آپ اسے گھر پر ضرور ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے جلدی سے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ایک اسی طرح کی آسان اور نئے ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نعمتوں سے نواز دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ